بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین ہم آج ڈی چاک کے مقام پر موجود تھے اسلامباد پر ہم نے بہت سے شہروں پر ریپورٹنگ کی آپ تک تمام تر تفسیرات گراؤنڈ کی صورتی حال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئے کس طرح سے پولیس وہ تشدد کر رہی تھی کس طرح سے کارکنوں پر گرفتاریاں ہو رہی تھی ان پر فائرنگ کی گئی ان پر شیلنگ کی گئی اور ہر حد آج پار کرتی گئی لیکن اس فتائیت اور جبر کے دور میں پاکستان تحریک انصاف نے آج شہر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے خوف کے بوت پات پاش پاش ہو چکی ہے اور پلیس پسپا ہو چکی ہے لیکن اس سب کی اندر بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں کہ رات گئے امران خان کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کا انگامنی طور پر رابطہ ہوا ہے حکومت نے گھٹرنے ٹھیک دیئے ہیں کیا پیغام پہنچایا گیا ہے امران خان صاحب کو منانے کی کوششی جو ہے وہ تیز ہو چکی ہیں بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے آج کے اس وی لاغ پر میں نے رکھنی ہے اور پھر دوسری جانب وہ اس وقت ڈی چاک پر فوج کی انٹری ہوئی ہے اور یہ انٹری جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ رات کی صورتحال کیا ہے اور آخری راؤنڈ امران خان کے نام ہو چکا ہے کہ ایک جانب تو امران خان سے رابطے اور دوسری جانب ڈی چاک میں فوج کے دستے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جنگلہ آپ نے سبسکرائب کر لیں بھر آئیکن کو تبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین ڈی چاک پر پولیس ہی پولیس تھی لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے امران خان ان کو وہ اب اتجاج لے کر آ رہے ہیں چار اکتوبر کو اور علی مین گھنڈاپور صاحب نے ہر صورت پہنچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت پہنچ رہے ہیں وہاں پر ہم پہنچیں گے اور پی ٹی آئی نے دو ٹوک جواب دی دیا ہے کہ ہم اتجاج موخر نہیں کریں گے ہر طرح سے ہم نے جناب وہاں پر پہنچ رہے ہیں آج وکلا نظر نہیں آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی آج پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے جناب ٹیک آور کیا ہوا ہے صدقیصر صاحب نے کہا کہ اتجاج کو ہم دھرنے میں بدل دیں گے شوقت بسرا کہہ رہے ہیں کہ اتجاج نہیں دھرنا ہوا ڈی چاک پر اور پھر یہ لوگ نباس نہ آئے تو ہم اتجاج کا رکھ جو ہیں وہ ڈیالا جیل کی طرف موڑ دیں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم ترین پیغام سامنے آیا ہے کہ میں اسلامباد کی عوام سے اپلیل کرتا ہوں کہ ڈی چاک بڑی تعداد میں پہنچیں اور اس جگہ کو مستقم بنائیں وہاں پرامن طریقے سے جمع ہوں اور پہلے سے موجود مظاہرین کی بھی مدد کریں یہ جو ہے وہ آج ڈاکٹر عارف علی صاحب کا پیغام ہے اور علامہ ناصر عباد جاتری صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں عمران خان کی تعدی ہیں بڑے جان عصار خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹ کر کھڑے ہوئے ہیں علامہ ناصر عباد صاحب کہتے ہیں کہ سب لوگ گھروں سے باہر نکلیں کوئی گھر میں نہ بیٹھا رہے اس وقت ازادی کی جنگ ہے عمران خان صاحب کا پیغام بھی آگئے ہے عصد قیصر بھی کہہ رہے ہیں کوئی بھی اس وقت پاکستان دہنے کے انصاف کی سیاستدان وہ مکمل طور پر فنٹ پٹ پر ہیں عصد قیصر کے بھائی گرفتار ہو گئے ہیں علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کافلہ کہاں پر موجود ہے علی امین گھنڈاپور کا کافلہ تحال حضروں کے مقام پر پھنسا ہوا ہے اور علی امین فیصل امین جو ان کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب پہلے یہ تھا کہ جو پنڈی کا احتجاج تھا علی امین گھنڈاپور نو دس بجے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم واپس مڑ رہے ہیں اور وہ برہان انٹرچینج سے واپس سلے گئے تھے لیکن اب جو رات دو بجے کی صورتی حال ہے وہ نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں کہ واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا تھا اب دو اور ڈائے ہیں اب ہم نے کرنا ہے یا مرنا ہے گولی چلا ہوگا تو گولی کا جواب بھی گولی سے دیا جائے گا یہ معاملہ جو ہے بڑا عام ہے اور پھر اب خبریں چل رہی تھیں گولنر راج وہاں پر لگ سکتا ہے گولنر کے پی کے کو شباز شریف نے طلب کیا ان سے اہم ترین ملاقات کیونکہ جناب آپ یہ گولنر راج لگا دیں لیکن فیصل باڑا موت پیس ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو ان کو فیڈ کی جاتی ہے تو فیصل باڑا ساتھ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں گولنر راج کا اس وقت کوئی امکان نہیں اور پھر سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے اب یہ جو پی ٹی اے کے اوپر تشدود ہو رہا ہے ظلم ہو رہا بردریت ہو رہی ہے اس کا واضح مقصد ہے کہ آئینی ترمیم کو روکنا ہے اور اگر آئینی ترمیم ہوگی تو ظاہر ہے یہ رندہ پھر رجائے گا پی ٹی اے کے اوپر یہ بڑی خطرناک تری صلواتی حالہ ہو جائے کہ آپ محمد بن سلمان موڈل بول جائیں گے تو اس سب کے اندر فیصل باڑا نے ایک اور بات کیا فیصل باڑا بات نہیں کر رہا وہ آپ نے ایک گانا سنا ہوا کہ میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میرے چھے میرا یار بول دا تو فیصل باڑا ساتھ کے اندر بھی کوئی آر بولتا ہے باڑا ساتھ کہتے ہیں کہ قاضی فاضح ایکسنشن نہیں لیں گے آئینی عدالت میں بھی نہیں جائیں گے اب یہ کیا ہے عمران خان کو ٹریت کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو یقین دیانی کراتے ہیں کہ قاضی صاحب نہیں آئیں گے نہ وہ آئینی عدالت میں جائیں گے کوئی اور ہی آئینی عدالت کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا لیکن امریکہ کا جو ہے وہ پاکستان کے جو حالات پر امریکی سینٹرز نے خاطر لکھا دیا امریکہ کے اندر یہ بڑے سنگین ترین صورتحال ہو چکی ہے اور جو گورنر راج لگانے کی دھنکی دے گئی وفاق کی جانب سے اور بیبلز پارٹیز آ رہی ہے کہ وہ کے پی کے کوئی ٹیک آور کر لے اور وہاں پر بھی فوجی دستیں وہاں پر پہنچا دیا گیا تو علی امین گھنڈاپور نے کہا کہ گورنر راج کا سوچا نہ گورنر رہے گا اور نہ اس کا راج رہے گا یہ بڑا کٹیگوریکلی پیغام جو ہے وہ جناب وہاں پر پہنچا دیا گیا لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ڈی چاک پر فوج نے انٹریم آ رہی ہے اب میں نے آپ کو اپنے پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا کہ رات بارہ وجہ کے نوٹفکیشن ہو چکا ہے پانچ اکتوبر سے لے کر سترہ اکتوبر تک فوج جو ہے اس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایسیو سامٹ ہونے جا رہا ہے فوجی دستیں جو ہیں وہاں آپ کو اگر آپ سکرینگ پر دیکھ پائیں فوجی دستیں جو ہیں وہ جناب گشت کر رہے ہیں ڈی چاک پر اسلامباد میں جو ہے فوجی طور پر پولیس واج پہنچ چکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے پیغام پہنچا جا رہا ہے کہ اب جناب پولیس بھی ناکام ہے اور یہاں تک کہ ان کی ناکامی آپ ان کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جو سندھ پولیس ہیں اس کو طلب کرنا پڑ گئے ہیں ٹرین کراچی سے اسلامباد کے لیے دس بارہ منٹ پر روانہ ہوگی جو یہ خبر میرے پاس موجود تھی تقریمہ اب سے آدھا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اور کراچی سے اسلامباد کے سندھ پولیس کی اہلکاروں کو سپیشل ٹرین کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ سروتیال پولیس کے حاصل نکل گئی ہے اب سندھ پولیس نے آگئے یہاں پر کیا اکھاڑ لیں یعنی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن اس حد کے اندر حالات کو قابو پارنے کے لیے پاکستان کی فوج کو وہاں پر اتارا گیا کہ جناب حالات جو ہیں وہ اس کو قابو میں رکھا جائیں لیکن پاکستان تحریکن صاحب کی جو مین لیڈرشپ ہیں وہ جناب ماننے کا نام نہیں لے رہی وہ کہتے جناب ہم بیچے نہیں اٹیں گے اب ہم آگے جائیں گے تو اس حد کے اندر فوجی دستے وہاں پر پہنچے ہیں فوجی دستے جیسے وہاں پر پہنچے ہیں تو اب جناب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ خطر لگ اس طرح سے کہ اب پورا اسلامباد کارڈون اوف ہے پورا اسلامباد کے اندر کرفیو ناپیز ہے ماجنسی ناپیز ہے جو اس وقت جناب پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے کارکون رزسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکون اور جناب جو پیلٹ سیب ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ آج بہت رزسٹنس مل رہی ہے نو مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ ہاں پر باہر نکلیں اور شہر اقتدار پر پاکستان دھرکین سبی کارکون نے قبضہ کر لیا یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے تو اس حد کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حالات ہمارے حال سے نکل گئے اب عوام باہر نکلئے ہیں اب عوام کا غم و غصہ اور خواب کے بود پاس پاش کر دیا اب عوام نے پسپا ہو گئی ہے تو تالہ در اندر جنس خبر یہ ہے کہ رات کے اس دو بجے اسٹیبشمنٹ نے اندران خان سے اور علی من گھنڈا پور سے آہم رابطہ کیا اور حکومت نے گھٹنے ٹیکنے کا جو جو وہ اعلان کر دیا حکومت ترلے منتوں پر ہوت رہی ہے اب جیسے بائیس اگست کو خان صاحب کو پیغام پہنچائے گا تھا اور اس اتجاج سے پہلے بھی گھنڈا پور کو پہنچائے گا خان صاحب کے پاس خان کو کہا کہ آپ اتجاج موخر کر دیں ایس ویو سمیٹ ہونے جا رہی ہے ملیچنل پرائیمیسر پاکستان میں خان صاحب نے کہا کہ یہ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں اب عمران خان نے کہا کہ آپ دو اٹھائے ہیں ایسی کی تحصیت تمہارے تو اس سبت کی امبی جنابت میں میرے پاس اندر کی خبر ہے کیونکہ آج گراؤنڈ میں موجود تھا تو مجھے بہت ساری سرورتیال آج جزر آ رہی تھی تو آج اندر کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے نمید کمر کے سری تحریکی انصافی پولٹیکل کمیٹی کو پیغام بھی جائے کہ اتجاج موخر کریں ہم آئینی ترمیم کو سولان کے بعد لے جاتے ہیں خبر یہ ہے کہ پولٹیکل کمیٹی نے یہ ترمیش اکثر محصر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بات کرنی ہے خان سے جا کر کرو ہم عمران خان کا حکم مانیں گے اور اب عمران خان نے ہمیں آرڈر دے دیا ہے تو لہٰذا جو بھی بات کرنی ہے اب عمران خان کے پاس جائیں ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم سولان سے آگے لے جاتے ہیں ایسیو سمیڑ کے بات لیکن اب جو محملہ ہے کہ پاکستان پرحکین صاحب کی پولٹیکل پارٹی نے کہا ہے کہ اب جناب خان کا حکم ہے اب ہم تار پر گفن مان کر آئے ہیں گنڈا پور کا بھی دنا بیلان ہے صدقیصر صاحب ڈاکٹر آری فلوی ہر طرح سے جناب لامہ ناثر بات جا پہ رہے ہیں تو وہ بڑا باضی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے پیچھے گناب نہیں ہٹ رہا اور اس وقت پولیس آئے لٹھا ہے اگلے چوبیس گھنٹے یعنی کہ یہ پوری رات بہت اہم ہے یہ پوری رات بہت ستنگار ہے اور یہ پوری رات بہت خوفناک ہے کہ اس وقت حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں اتنی بھاری نفری تائینات کر کے مگر جناب اس سے ان کی کارکنوں سے نجیت پارا جو اسلامباد میں موجود ہیں تو آپ یقین کریں کہ جناب یہ اس وقت حال اس قبر خراب ہے کہ اب عمران خان سے جا کر معافی مانگ لے وہ بڑے دل کا آدمی ہے وہ آپ کو معاف کر دیکھا تو یہ تو آدھا ترین سلوٹی حال ہے کہ خان صاحب سے رابطے شروع ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں اب تک کے لیے تاہیے پناہ خیالے کی گا اور اس لئے آپ نے ناظمی حیلک نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات